आप 14 जुलाई की बैटक सी क्या निकलता है इस पर रहेगी हमारी नजर लेकिन अब बात कुदरत के कहर की कुदरत ने अलग-अलग राज्यों में जम कर तांडव किया है कहीं बादल फटने से तबाही मची, दुकान मकान बह गए तो कहीं जलधारा अपने साथ गाड़ियों का काफिला बहा कर लेती चली गई कहीं सडकों पर सेलाब उम्रा तो कहीं नदिया शहर समंदर में तब्दील हो गए पहाड दरकने लगे, धर्ती फटने लगी और आसमान से गिरी बिजली ने लोगों को भस्म कर दिया है खुदरत का ऐसा क्रोध कि जिसने भी देखा वो देहशत से भर गया उत्राखंड हिमाचल प्रदेश, जम्मो कश्मीर से लेकर मध्यप्रदेश और राजिस्थान उत्तरप्रदेश तक यूँ समझे कि पहाड से लेकर मैदान तक कुदरत ने कहर बर पाया है, तंडव किया है वह रहे हैं दर, वह रहे हैं घर, वह रहे हैं नगर कुदरत के क्रोध से कांप उठा है हिमाचल का धर्मशाला वादल फटा है और चलधारा तोड़ती जा रही है चट्टानों को, मकानों को, पुलों को, दुकानों को, इंसानों को वादल फटा है और कुदरत का गंट क्रोध से कांप रहा है تنکے کی طرح بہتی ہوئی کاروں کو دیکھنا دہشت سے بھر دینے والا ہے بھارگ سناک کے پارکنگ شیطر میں کہر بن کر بہ رہا ہے پان جلدھارا کا یہ شور تول رہا ہے لوگوں کے حوصلے کو پارکنگ میں کھڑی کاریں ایک ساتھ بہ کر یہاں پہنچی ہیں اور کسی سوکھے پتے کی طرح بہتی آ رہی ہے SUV کار بہتی ہوئی SUV کا لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور دہشت سے چیکھتے چلاتے ہیں چٹانوں کو توڑ کر بہتی ہوئی جلدھارا سب کچھ چکنا چور کرنے پر اتاروں ہے بادل پھٹا ہے اور بہ رہا ہے بنتا دھار کرتے ہوئے دھرمشالہ کے چیتروں گاؤں نے مانجھی ندی کا ایسا رود روح کہ جو بھی دیکھے سینے میں سہرن اٹھے مانجھی ندی اپنے ساتھ اس مہلا کا مکان بہا لے گئی دکان بہا لے گئی ارمان بہا لے گئی کچھ نہیں بچا سب بہ گیا ہنجی گھر بہ گیا میری گاڑی سکوٹر سکوٹی سب بہ گیا پتہ بھی نہیں لگ رہا ہمارا یا کچھ تھا ابھی لوگ بتاتے ہیں کہ بادل پھٹنے سے پہلے یہاں دس دکان اور پانچ مکان ہوا کرتے تھے لیکن سیلاب نے ایسا سمر بچایا کہ سب تحس نہس ہو گیا بہا لے گئی مانجھی ندی لوگوں کا اشیانہ کمانے کا زریعہ سب دھریا دھریا مکانوں اور دکانوں کا بہ جانہ لوگوں کے سپنوں کا بہ جانہ ہوتا ہے گاڑی کمائی کا بہ جانہ ہوتا ہے لوگ بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ فرمیشور ایسا ظلم کیوں ابھی جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں یہ ایک ہماری گرام پنچائت چیتلو ہے یہاں پر کچھ ایک دکان ہے اور کچھ گھر جو ہے یہاں پر بھہ گئے ہیں اور ابھی پرشاشن کے ساتھ میں یہاں پر آئے ہوں موکے پہ ہمارے ایس ڈی ایم صاحب ہیں اور ساتھ میں انیادی کاری بھی یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ یہاں پر ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اتنا بھی اسوست کر دینا چاہتا ہوں جتنا بھی نقصان ہوا ہے اسی دھرمشالہ کے رکڑ میں برساتی دریا پاراوار ہو گیا ہے بادل بھٹا اور ایسی تباہی مچی کہ دھرمشالہ کی سڑک ندی بن گئی کانگڑا کے مطور علاقے میں جلدھارہ میں سب کچھ بہا لے جانے کی آتورتہ ہے اس کی چپیٹ میں جو بھی آئے گا نسچت بہ جائے گا ہمارا جو یہ بہت ہیوی رین فال ہے اس کی وجہ سے بہت جو ڈیمیج ہے وہ ریپورٹ کیا گیا ہے ویبن پارٹس آف ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر جو کالز ہمیں بھی کافی آئی ہیں جو لوگ سٹینڈرڈ ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے گھروں کو ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ ان کو جو ہوملیس رینڈر ہوئے ہیں ان کو بھی جو ریلیف ہے وہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے نہ جانے قدرت کا قروض ہمارا جل پر کیوں ٹوٹا ہے کہ اس قروض کے ٹوٹنے سے ٹوٹ رہے ہیں پہاڑ درک رہی ہیں سڑکیں بھوس کھلن نے رامپور نیشنل ہائیوے کو ٹھپ کر دیا ہے یہی حال کلو کا بھی ہے کلو میں بھی پرچھوی ڈولی اور دھرتی بھٹنے لگی ہمارا جل میں قدرت کا یہ کہن نہ صرف ستھانی لوگوں کو دہشت زدہ کر رہا ہے بلکہ ہمارا جل پہنچے سہلانیوں میں بھی در بھر رہا ہے کانگڑا سے مرتنجے پوری کے ساتھ آج سے دھر ہمارا جل پردیش میں قدرت کا تانڈب آپ نے دیکھ لیا مگر یہ تانڈب اتراخنڈ اور جمعو کشمیر میں بھی دکھا ہے جمعو کشمیر کے گاندربل میں بھی بادل پھٹا تو چٹانوں کو چکنا چور کرتے ہوئے پانی بہنے لگا پہاڑ سے نیچے اترا پانی اپنے ساتھ ملبے کا ڈھیر لے کر آیا اس ملبے نے کئی جگہ راستہ بند کر دیا تو کئی جگہ مسئیبت بن کر سامنے آ گیا اتراخنڈ کے کئی علاقوں میں بھی زوردار برسات نے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا اس بار پہاڑوں پر بادل کہہر بن کر برس رہے ہیں پانی کا یہ شور دہشت پیدا کرتا ہے دہشت یہ کہ کہیں بہنہ جائے آشیانہ دہشت یہ کہ کہیں بہنہ جائے جیون کا جتن دہشت یہ کہ کہیں قدرت کا کروڈ تباہی کا منظر اور گہرہ نہ کر دے تصویریں جمہو کشمیر کے گاندربل کی ہیں دیکھئے یہاں بادل پھٹا تو کس قدر چکٹانوں کو چکنا چور کرتے ہوئے بہا پانی پہاڑ سے نکلا ملبا بستیوں میں بہتا چلا گیا مونسون نے جس انداز سے پورے دیش میں تباہی مچائی ہے آتے آتے جہاں الگ الگ جگہوں پر جو ہے بجلیاں گرنے سے لوگوں کی جانے گئی ہے وہیں پر مدی کشمیر جو گاندربل علاقہ ہے وہاں پر ایک کلاوڈ بست ہوا ہے جس سے فلیش فلیڈز جو ہے ان کی اسٹکی بنی ہے ان فلیش فلیڈز میں کئی سارے گر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور کئی ساری سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے پہاڑوں پر ہونے والی برسات اپنے ساتھ صرف پانی نہیں لاتی بلکہ چٹانوں کو درکاتی ہے توڑتی ہے اور بچھ جاتی ہے سڑک پر شرنگر جمہو ہائیوے پر رام بن کے پاس کی سڑک بھوس کھلن کی وجہ سے بند ہو گئی جہاں تک جمہو شرنگر راشتیہ راجمارک کی بات ہے تو راجمارک کو فلحال بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کئی علاقوں میں بھوس کھلن ہوا ہے خاص طور پر رام بن زلے میں تو جمہو میں ستھیتی پر جو ہے ابھی پرشاسن نظر بنائے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ فلحال چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے لیکن کئی جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پر پانی بھرایا ہے تو جنہوں نے پہاڑ کی چوٹی کو چیر کر سمتل سڑک بنا دیا جنہوں نے پرگتی کے نام پر پروتوں کے پیٹ میں سرنگ بنائی جنہوں نے ندیوں کو نچوڑ کر بجلی پیدا کرنے کی چاہت دکھائی وہ بھول گئے کہ ویکاس کا پیمانہ پرکرتی سے یدھ کر کے نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ویبھیشی کا جھیل رہے ہیں لوگ دیکھئے نا چمپاوت میں بے حساب ہوئی برسات نے پرلے مچا دی ہے سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں گھروں میں پانی گھش چکا ہے دور دور تک صرف پانی ہی پانی ہے برساتی نالے نے ندی کا آکار لے لیا ہے اور اسی میں فنس گیا ہے یہ بائک سوار بائک سوار کو نکالنے کا ریسکیو آپریشن چل رہا ہے پانی میں فنسی بائک کو نکالنے میں لوگ بائک سوار کی مدد کر رہے ہیں نالے کے دونوں کناروں پر بڑی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں جب کوئی جتن نہیں سوجھا تو نالے کو پتھر سے پاٹنے کا ابھیان شروع ہوا ستھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس والے بھی نالے میں پتھر فیکنے لگے جائیں گے پر ضروری ہے جائیں گے پر ضروری ہے فہلے پر آخری بولا پر کتھے پاراکٹ سے دیکھے پر بہت پانی آ رہا ہے وہاں سے شروع دکانے سے نہ لگہ رکھنا ہے چار پا دکانے میں رکھنے ملوے کی چپیٹ میں آ کر تین لوگوں کی موت ہو گئی SDRF اور پولیس نے دس گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد ملوے سے شووں کو نکالا یہ باگیشور کا وحی سمگڑ گاؤں ہے جہاں دوہزار دس میں بھی بھاری بھوس کھلنگ ہوا تھا جس میں سرستی شیشو مندر میں پڑھائی کر رہے 13 بچے قدرس کے کہر کا شکار ہوئے تھے جت طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ اس گاؤں کے وستاپن کے لیے سرکار کو سودھ لینی چاہیے کیونکہ دوہزار دس کی گھٹنا کے بعد بھی اگر ہم نیچیتے یہاں پر کو تو نیچیت طور پر جگہ جگہ در آ رہے ہیں یہاں پر کو آ گئی ہیں شہر والے پہاڑوں پر موسم کا لطف اٹھانے جاتے ہیں لیکن پہاڑ والے ایسی برسات سے ڈرتے بھی ہیں دہشت زدہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے قدرت بھی اور قدرت کا کروہد بھی جمہو سے سنیل جی بھٹ شرینگر سے اشرف بانی اور باگیشور سے جگدیش پانڈے کے ساتھ آج تک دیرو